بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں کیسر ملک آپ میں کے ساتھ سرویئنگ انجینئنگ ڈیزائنگ انفرامیشن کا پیٹ فارم سے آج میں آپ کو سیبل 3D کے اندر پروفائل میں آنے کے بارے میں بتاؤں گا اس کے چار 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 میس چار میتھڈ ہے میرے پاس جس کے اندر کے آپ ڈسچنس اور علیویشن کے ذریعے اور گریڈ اور علیویشن کے ذریعے اور اسی طریقے سے ٹین انٹو ٹین انٹ آپ کیسے اس کی پروفائل کو ڈرا کر سکتے ہیں یہ مسائرہ اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتا دوں گا اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے تو سب سے پہلے پروفائل ڈرا کرنے کے لیے یہ دیکھیں یہ پہلے ورکنگ اپنی کیوئی تھی ساری کچھوں کو سٹیپ بے سٹیپ میں میں آپ کو سارا کچھ بتا چکا ہوں جس کے اندر کہ آپ نے پوائنٹ ریپورٹ سے لے کے اور ہماری ویڈیوز آپ کو میں بتا چکا ہوں وہ میری چیلنگ کے اندر موجود ہے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں تو اسی طریقے سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے سامنے یہ پوری پروفائلز بنی ہوئی ہے ساری اور یہ سائیڈ کے اندر ٹیبلز وغیرہ سارا آپ کو نظر آ رہا ہے سارا تو اس کے اندر آپ پروفائل کے اندر آ جائیں اور اس کے اندر یہ اس کے مختلف سیٹنگز وغیرہ اس کی لے وغیرہ اے سے سرکل از وغیرہ آپ پروفائل کے آپ جائیں کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں اور اس میں جو بھی آپ اس کی آپ دیکھنا چاہتے ہیں ادھر سے آ کے اس کی وغیرہ اور سارا کچھ آپ پہلے کام کرنے سے پہلے اس کو witness کر سکتے ہیں سیٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو آگے اس کی مکمل hotels کے ساتھ اس کی سیٹنگ اور اس کا پورے میتھڈ کو میں آپ بتاؤں گا کہ آپ اس کو کیسے بنا سکتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہی رہی ہے ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھیں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے دیکھیں یہ آپ کے سامنے اسی طرح یہ آپ کو پاس ڈیزائن پینل آپ کو پاس اور نیچہ سیکنڈ نمبر پروفائل یہ سارے ٹولز وغیرہ آپ کے سامنے موجود ہیں سو سب سے پہلے کریشن پروفائل کو آپ کلک کر دیں تو یہ آپ کے سامنے اس طرح ٹیبل کھل جائے گا اور یہ سرفیس آپ کے سامنے ہے یہ سرفیس میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اوپر یہ آپ یہ دیکھیں یہ سروی انجینن کے نام سے ہم نے سرفیس بنائی تھی جو کہ آپ کے در نظر آ رہی ہے تو یہ ادھر بنی ہوئی ہے اسی طریقے سے آپ نیو رینگ کے اوپر آ جائے اور ادھر سے رائٹ کلک کر دیں سرفیس کے اندر اور تینجنیٹ کے اندر ادھر اپنا اپنا آپ نام انٹر کر دیں پروجیک کا جو بھی نام ہے اور انچسس کا آپ ڈیزائن سیلیک کر لیں یہ میں آپ کو پوری ڈیٹیل پہلے بتا چکا ہوں ادھر تھوڑا سی ریوائز کر دیتا ہوں تاکہ جو نئے آنے والے دوست ہیں وہ انہوں نے دیکھ لیں اس کی ڈیٹیل وٹن کو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ میری چینل کے اندر اس کی پوری ڈیٹیلز ویڈیو کے اندر اپلوڈ ڈا ہے تو اسی طریقے صاحب یہ پوائنٹ ایپورٹ کرا دیں سرفیس کے اندر اور ادھر سے زوم ایکسٹینڈ کر دیں آپ کے سامنے اور یہ دیکھیں گے یہ آپ کے سرفیس ڈیریکٹ ایمپورٹ ہوگی انہی پوائنٹس کے اوپر جو کام پہلے بنا چکے اسی طرح alignment کے اندر آ جائے اور اس alignment کا آپ نام چینج کر دیں جو ان سے بھی alignment آپ دینا چاہتے ہیں اور اس کی design criteria اور ادھر سے اس کا سارا کچھ آپ ادھر سے select کر لیں پرپوز alignment اور ادھر سے آ کے tangent to tangent میں چلے جائے اور اس طرح مختلف clicks کر کے آپ اس کی profile بھی اس طرح alignment بھی اس کے draw کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے یہ میں نے آپ کو اس کے تھوڑا سا introduction کروایا ہے پیچھے والی چیزوں کا تو یہ بھی آپ دیکھیں یہ ہے main road جو ہم نے alignment بنائی تھی zero zero سے لے کے اور اندھر تک تو اس قسم کی اور دوسری second road one اور اس کا شروع سے لے کے اندھر تک کہ یہ پوری alignment draw ہوئی ہیں یہ آپ کے سامنے ہے road three تو یہ آپ بنائیں گے یہ آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں آپ ادھر سے alignment کے اندر آ جائیں تو یہ main road road two road three road four یہ آپ کے سامنے موجود ہیں ان سب کی profiles وگر آپ بنائیں گے آپ ہمارے ساتھ ہی رہی ہے اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اس طرح دیکھیں یہ ہم surface profile بنائیں گے یہ surface ہم نے survey engineering design کے نام سے بنائی تھی یہ نام آپ کو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے آپ اسی طریقے سے اس کو بنائیں گے اور اس کے اندر یہ profile main road والی اس کی ہم track کرتے ہیں سارے تو اس سے پہلے آپ ادھر آ جہاں profile کے اندر آ جائیں اس کو click کر دیں اور create surface اور یہ مختلف اس کے option آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں اس میں آپ create surface profile کو آپ click کر دیں تو یہ surface آپ کے سامنے آ جائے گی ادھر جو ہم نے پیچھے چیک کی ہے سارا کوئی جو یہ ادھر سے آپ جہاں سے پروجیکٹ آپ alignment آپ کو بہت سوی نہیں ہی ہے جس کی بنانا چاہتے ہیں میں main road کی بنانا چاہتا ہوں اس کو میں ادھر سے select کر لوں گا اور ادھر سے آکے اس کو add کر دوں گا تو یہ نیچے دیکھیں گے یہ آپ کے سامنے اس کے پوری detail آ جائے گی اس میں start اور end اور minimum اور maximum elevation وغیرہ آ جائیں گے آپ ادھر سے drop profile کو کر دیجئے گا یہ آپ کے سامنے dialog box کھل جائے گا جس کے اندر مختلف اس کی settings وغیرہ ہے ادھر سے آپ profile کا نام enter کر دیں اور یہ نیچے آپ دیکھیں گے تو یہ profile style ہے آپ اس کے اندر سے کوئی profile style select کرنا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے profile views کا آپ select کر لیں یہ layers کی command وغیرہ آپ کے سامنے ادھر سے آپ اس کے نئی layer بغیرہ بنانا چاہتے ہیں تو بنا دیں default رکھنا چاہتے ہیں تو جو بنیئے بہنے دیں next کر دیں اور یہ آپ پاس automatic station وغیرہ آ جائیں گے اگر ادھر سے آپ شارٹ profile بنانا چاہتے ہیں تو اپنی مرضی کی آر ڈیز اس کے اندر انٹر کر سکتے ہیں جس portion کا درمیان آپ نے profile بنانی ہے اگر automatic شروع سے لے کے انفق بنانی ہے تو اس کو آپ automatic کر دیں اور next click کر دیں اور یہ profile view height کا آپ کا سامنے option آ جائے گا اس کے سامنے ایک اوپر automatic option ہے اور دوسرا لجے آپ کے سامنے کہ آپ اس کو کتنی height دینا چاہتے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں آگے اسی طریقے سے next کر دیں تو یہ آپ کے سامنے پورا اس کی detail آ جائے گی جو ابھی تک آپ نے select کی ہے اور ادھر سے اس کی offset وغیرہ اور اس میں labels وغیرہ میں آپ دیکھیں گے کہ no labels وغیرہ آ رہے ہیں وہ labels اس کے profile کے اندر آئیں گے next کر دیں ڈیٹا bonds کے اندر آ جائیں اور ادھر سے آپ کے پاس مختلف option تو ادھر سے آپ ای جی ای ایف جی elevation and surface کو آپ ادھر سے select کر لیں اور یہ نیچے آپ پاس اس کی elevation bars ہیں distance وغیرہ آپ اس کو bottom یا top جہدر رکھنا چاہتے ہیں کر لیں اور اس سے آپ create profile کے اندر آ کے next کر کے کر دیں اور ادھر آپ آ کے کسی بھی جگہ اپنے plant کے اندر اس کو آپ select کر رہی نہ تو یہ دیکھیں گے آپ کو سامنے یہ profile آ جائے گی اس کی ڈیز اور elevations وغیرہ ادھر دونوں آ رہے ہیں اس میں تو یہ اس طریقے سے یہ آپ کے سامنے اس کی surface profile میں انڈروڈ کی یہ ڈرہ ہو جائے گی ساری جتنی بھی ڈیز اس چار سے لے کہ اندر تک ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے یہ grade height come ہے گی آپ اس کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ اسی طریقے سے اس کو آپ select کر لیں اور ادھر سے آ کے اس کی property میں جانے کے بعد profile view projection میں آ جائیں اور ادھر سے elevation والا وہی کالا جو ہم نے بھی دیکھا تھا اس کو آپ اس کو open کر لیں اور نیچے use to special height کو آپ کر لیں اور ادھر سے آپ جو بھی اس کی height جتنی بنانا چاہتے ہیں میں ادھر سے اس کے ساتھ سے جتنی profile کی آپ کی height ہوگی اس کے ساتھ سے آپ elevation دے دیں میں نے ادھر 15 میٹر کا 205 سے لے کے 225 تک کر دیا اور اس apply کر کے ہوگے کر دیں تو آپ یہ دیکھیں گے آپ کے سامنے اس کے grade heights وغیرہ graph کی بڑھ گئی ہے تو یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے تو آپ سے طریقے سے اوپر profile view property میں آ جائیں اور second option profile view اس چینل کو آپ جیسے select کر لیں تو آپ یہ graph آلا دیکھیں گے تو یہ آپ کے سامنے مختلف scale آ رہے ہیں profile کے ادھر سے آپ جس scale میں بھی profile بتانا چاہتے ہیں جیسے آپ اس کو select کر دیں یہ default میں نے رہنے دیا ہے ادھر one in one hundred کے اوپر سے اس طریقے سے یہ right اور left آپ کر سکتے ہیں اس کے grade کے بارے میں میں آپ کو آگے بتاتا ہوں تو اسی طریقے سے title annotation وغیرہ یہ آپ کے سامنے ادھر سے جو title annotation وغیرہ ہے اس کا text height وغیرہ آپ پڑا سکتے ہیں دیکھیں میں نے ادھر 25 کی ہے تو ادھر سے اس کی height بڑھ گئی ہے اور ادھر سے میں اس کو بھی آ ففٹی کروں گا تو یہ مزید یہ بڑھ جائے گی increase ہو جائے گی تو اسی طریقے سے right left اور اس کے option اور یہ اس کے top center justification وغیرہ پڑے ٹاکسٹر وغیرہ ہیں آگے اس کا پاس horizontal axis آپ کے سامنے آ جائیں گے ادھر سے آپ اس کا elevations کا top اور bottom جہاں بھی رکھنا چاہتے ہیں دے دیں اور یہ major interval ہے آپ ادھر سے interval اس کا جو بھی دیں گے ففٹی میٹر major اور minor کا 25 میٹر تو ادھر سے یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کی elevations ہو جائے ہیں جو جو bars ہو جائے رہے ہیں اس کو آپ apply کر کے okay کریں گے تو یہ آپ کا ففٹی میٹر کو پر آ جائے گا اسی طریقے سے جو بھی interval آپ ادھر سے دینا چاہتے ہیں اس کو آپ interval کو ادھر سے آپ دیکھیں اور سیلیکٹ کر سکتے ہیں ففٹی میٹر ٹوانٹی میٹر ٹوانٹی فائٹ میٹر جتنا بھی آپ دینا چاہتے ہیں دیکھیں major اور minor کو آپ adjust کر سکتے ہیں سارا تو اسی طریقے سے نیچے اس کے پوری text site وغیرہ اور سارا کچھ details وغیرہ آپ کے سامنے میں موجود ہے اگر آپ نے ہمارا چینل نہیں سبسکرائب کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اسی طریقے سے نیکسٹ آپ آئیں گے تو یہ آپ کے سامنے vertical area آ جائے گا اور left اور right جو آپ کے پاس side elevation ہے grade elevation ان کی direction وغیرہ کے بارے میں اس طریقے سے یہ major interval اس کے elevations اور minor elevation تو یہ ادھر سے اب میں نے one one کر دیا تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ادھر one one کے سامنے چینج ہو گیا ابھی میں پوائنٹ فائف کر دیتا ہوں تو یہ سارے پوائنٹ فائف کے سامنے آپ کو سامنے آ جائیں گے ادھر one یا پوائنٹ فائف جتنا بھی آپ elevation دینا چاہتے ہیں وہ دے دیں اسی طرح text size ہے ادھر side میں اس کو آپ ادھر سے set کریں گے تو جو آپ کی elevation باہر ہے جو جدہ لکھے میں ہیں تو وہ آپ کے close اور extend ہو جائے گی اسی طریقے سے آپ جو بھی اس کے size وغیرہ دینا چاہتے ہیں text site وغیرہ یہ نیچے text site کا kalم ہے آپ ادھر سے جو اس کا text site وغیرہ دیں گے اسی طریقے سے elevations آپ کے ادھر سے بڑھ جائیں گے یا کم ہو جائیں گے اسی طریقے سے یہ اس کی style وغیرہ ہے سارا کچھ ادھر سے آپ جو بھی آپ اس کا style select کرنا چاہتے ہیں اور دینا چاہتے ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں ایسی طریقے سے next column display کہ آپ کو ادھر display کے ادھر اس کی مختلف layers وغیرہ نظر آ رہی ہیں ادھر سے آپ اس کے colors اور اس کے سارا system line وغیرہ change کر سکتے ہیں جو آپ اور ہوئی یہ layers ہیں ان کو آپ on کر کے check کر سکتے ہیں جو کیا آپ کو ضرورت ہے تو آپ اس کو رکھ سکتے ہیں apply کر دیں تو یہ اس کی complete setting یہ اس حساب میں آپ اس کو کر لیں تو یہ آپ کے سامنے دیکھیں گے تو یہ آپ کے elevations اور آپ کے ڈیز وغیرہ ساری آ گئی ہیں آپ اس کو move کر آ کے کہیں بھی اس کو رکھ سکتے ہیں adjust کر سکتے ہیں اپنے حساب میں اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ جو در آپ نے click کر دیا ہے تو آپ اتر رکھیں تو یہ آپ اس کو کہیں بھی کر سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ line کی setting ہے آپ اس کی line کی setting کو آنے کے بعد ادھر profile style کے اندر آ کے اور اس کا آپ ادھر سے color اور اس کی style وغیرہ change کر سکتے ہیں line width وغیرہ بھی آپ change کر سکتے ہیں اس کے display کے اندر جا کے اس میں آپ dotted یا dash جو بھی line آپ رکھنا چاہتے ہیں آپ رکھ کے open کر دیں گے تو یہ دیکھیں گے آپ کا ادھر سے line کا color وغیرہ change ہو گیا اسی طریقے سے آپ باقی بھی چیزیں ادھر سے change کر سکتے ہیں اسی طریقے اس کی property میں آ جائیں اور ادھر سے جو اس کی graph line ہے اس کو میں ادھر سے off کر دیتا ہوں تاکہ پھر سامنے آپ اس کا clear view آئے ہو تاکہ ہم اس کی design profile بنانے کے اندر آسانی ہو گئے اسی طرح آپ profile کے اندر آ جائیں اور profile creation tool کے اندر آنے کے اس کو آپ select کر لیں اور ادھر سے آ کے آپ profile کو select کر دیں تو آپ اسامنے ایک table کھل جائے گا ادھر سے آپ profile کا نام دے دیں جو بھی آپ نام دینا چاہتے ہیں design profile کا ادھر سے design profile کو آپ select کر لیں اسی طرح اس کی layer وغیرہ ہے ادھر سے آپ اس کے color وغیرہ chain کر دیں اور complete label کو آپ select کر دیں اسی طرح design کے لیے اس کینڈر میں سے رقمتابی use کرنے چاہتے ہیں اس کو آپ click کر دیں نہیں تو uncheck ہی رہے دیں ادھر سے okay کر دیں تو یہ آپ کے سامنے پروفائل layout tools آپ کے سامنے open ہو جائے گی جس کے اندر مختلف اس کے tools وغیرہ inside pvi اور delete pvi وغیرہ اور پورے اس کی lines اور اس کی graph مختلف یہ پورا کا پورا table آپ کے سامنے اس کے اندر آیا تو اس کی مدد سے ہم profile کو draw کریں گے تو سب سے پہلے ہم design profile with pvi station and elevation کے ذریعے کریں گے کہ آپ کیسے اس station اور elevation کے ذریعے profile کو آپ draw کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ آ جائیں draw tangent کو آپ ادھر سے select کر لیں اور کرنے کے بعد سب سے پہلے اپنا start point ادھر سے manual select کر لیں جدہ بھی آپ اس کے profile بنانا چاہتے ہیں بیو پی میں اسی station سے اس بنانا چاہتا ہوں تو ادھر کرنے کے بعد آپ کاما لگانے کے بعد psc direct آپ لکھ کے انٹر کر دیں اور انٹر کرنے کے بعد آپ اس کی profile کو آپ ادھر سے آپ آگے select کر لیں تو select کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے نیچے آپ کے پاس اس station کے سامنے اس کا red color کا line آپ کے پاس سامنے آ جائے گی آپ جدھر بھی ادھر سے click بھی کریں گے تو آ جائے گی اور اس station انٹر کرنا چاہتے ہیں تو 500 میں نے اس station انٹر کر دیا تو اس کے بعد یہ elevation کے اوپر horizontal line move ہو گئی ہے تو اسی طریقے سے یہ ادھر آپ elevation two point zero zero آپ ادھر سے کر دیں تو یہ دیکھیں گے آپ کے سامنے elevation کے ساپ سے وہ آپ کی پہلی پی آئی لگ گئی اس طریقے سے next پی آئی آپ اس station دے دیں اس کے بعد اس کا elevation two two one point zero ادھر سے میں دے رہا ہوں وہ آپ جو دینا چاہتے ہیں وہ آپ انٹر کر دیں اسی طریقے سے fifteen hundred اس کی next پی آئی اور اس کا elevation two two four point zero آپ انٹر کر دیں آپ انٹر کریں گے تو next پی آئی بھی آپ کی ادھر سے لگ جائے گی یا دیکھیں گے آپ اسی طریقے سے working کرتے ہوئے اپنا distance اپنے association اور elevation آپ دیتے جائیں تو یہ آپ کو سامنے پی آئی آپ کی ساری لگتی جائیں گی جس طریقے سے میں آپ کو سامنے یہ کام کر رہا ہوں سارا تو آپ بھی اس طریقے سے کام کرتے ہوئے اس station اور elevation کے ذریعے پی آئی ادھر سے draw کر سکتے ہیں جو اگر آپ کے پاس existing data موجود ہے اس کو بھی آپ ادھر سے لکھ کے اسی طریقے سے کر سکتے ہیں اسی طریقے سے ای او پی station اینڈ والا station آپ اس کو ادھر سے click بھی کر سکتے ہیں اور station دینے کے بعد elevation بھی دے کے آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ escape کر دیں دو دفعہ یا right click کر دیں تو یہ آپ کے سامنے پوری آپ کی پی آئی کا پورا data وغیرہ آپ کے سامنے آ جائے گا اور grades وغیرہ آپ کے سامنے show ہو جائیں گے اس کے یہ آپ start station دیکھیں گے کہ یہ در سے ہے اور یہ اسی طرح یہ اس کا grade وغیرہ یہ پی آئی ون ہمارے پاس جو ہم نے در لیول کے ذریعے لگائی تھی level station کے ذریعے اس کا grade یہ سارا کچھ automatically آپ کے سامنے ادھر draw ہو جائے گا اس کو آپ ادھر سے check کر سکتے ہیں اور اس کے اندر آنے کے بعد آپ کروز والے پورشل کے اندر آ جائیں اور free crafts کو آپ select کر لیں اس کے بعد آپ سب سے پہلا tl اور اس کے بعد second tl کو آپ select کر دیں نیچے سامنے آپ کے سامنے radius length اور k value وغیرہ کا پورے table آ رہا ہو گا اس میں سے آپ جو سے بھی value آپ select کریں گے وہ value آپ دیں گے تو اس کی value آ جائے گی جیسے ہم tl curve length کو ہم select کر لیتے ہیں اور اسے لینے کے بعد جو پہلی ہماری curve length ہے two fifty میٹر تو two fifty میٹر دینے کے بعد ادھر center card دیں گے اسی طریقے سے next دونوں p i's tl کو آپ ادھر سے select کر لیں گے اور ادھر سے اس کی curve length دے دیں گے اور right click کریں گے تو یہ دیکھیں گے آپ کے سامنے پورا اس کے پی سٹیشن پی سٹیشن اور low point high point اور یہ پورا description وغیرہ آپ کے سامنے automatically اس میں آ جائے گا اسی طریقے سے آپ next curve جتنی بھی ہیں سب کو آپ اسی method کے ذریعے tl1 اور tl2 کو select کرنے کے بعد نیچے اس کا radius دے دیں k value دے دیں یا tl کو ایمی value دے سکتے ہیں دینے کے بعد آپ اس کو right click کر دیں تو آپ کے سامنے وہ curve اسی طرح ہوتی جائے گی دیکھیں اس کے بعد next p i crop land one fifty میں نے دے دی ہے اور اسی طریقے سے یہ draw ہو جائے گی اسی طریقے سے آنے کے بعد free curves کو آپ دوبارہ select کر لیں اور دونوں tl اس کے select کر لیں باری باری اور ان کے curve length دے دیں تو یہ آپ کے سامنے پوری کو پوری layout اس کی draw ہو جائے گی سارا کو یہ station اور elevation کے ذریعے یہ آپ profile کو civil 3D کے اندر اس طریقے سے بنا سکتے ہیں اگر آپ نے ہمارا چینل subscribe نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور subscribe کیجئے اور ویڈیو پسند آیا تو like ضرور کیجئے اسی طرح یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ start کے اندر اس کے description کو آپ اسے change کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ select کر دیں اور اس سے آپ level اس کی setting کرنے چلے جائیں اس کو select کرنا کے بعد double click کریں تو یہ آپ کے سامنے open text contact editor open ہو جائے گا اور اس کے اندر آپ آ کے بیو پیو station یا جو بھی آپ description دے دینا چاہتے ہیں start اور end کے اوپر اس کا color اور style اور جو بھی آپ اتر سے change کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں اوکے کر دیں گا تو یہ دیکھیں گے آپ پاس کا description chain ہو گیا اور بیو پیو station beginning of project اسی طریقے سے ایو پیو station کو بھی آپ same to same میں اسی method کے ذریعے آپ change کر سکتے ہیں end of project clickنا چاہتے ہیں یا جو بھی اکھنا چاہتے ہیں description وغیرہ آپ change کر سکتے ہیں اسی طریقے سے curves level کو بھی آپ change کر سکتے ہیں آپ select کر لیں اور profile labels کے اندر چلے جائیں یہ سامنے آپ کو سامنے table open ہو جائے گا ہے دس میں سارے ریس کر دیتا ہوں apply کرتا ہوں تو یہ دیکھیں گے اب یہ آپ کے سامنے اوپر کسی قسم کا label نظر نہیں آرہا تو آپ اسے طریقے سے ادھر آ جائے اور اس کے اندر آ کے alliance کو آپ curves کو آپ select کر دیں اور write کر دیں تو یہ آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے پی وی آئی elevation اور پی وی آئی station اور vertical curve length وغیرہ آ جائیں گے اور اسی طریقے سے اس کی curves کی direction کو بھی آپ ادھر سے change کر سکتے ہیں اس کے text direction کو آپ کدھر رکھنا چاہتے ہیں ادھر سے flip option آپ select کر سکتے ہیں اسی طریقے سے next option کو آپ select کر لیں اس میں horizontal geometry standard کو اور ادھر سے اس کے مختلف option آپ کے سامنے جس کو آپ check uncheck کر سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے low point اور high point آپ کے سامنے adjust ہو جائیں گے اسی طریقے سے lines اس کو آپ select کر لیں اور ادھر سے اس کا percentage grade کو آپ select کرنے کے بعد add کر دیں تو یہ آپ کے سامنے اس کے grade وغیرہ آ جائیں گے اسی طریقے سے standard elevation over elevation وغیرہ سارے جو کچھ بھی station over elevation وغیرہ جو بھی آپ بھی اسے اس کو select کریں گے اور اس کو ادھر سے add کر دیں گے تو یہ آپ کے سامنے مختلف اس کا style وغیرہ سارے آ جائیں گے آپ اس طریقے سے اس کے اندھر label setting وغیرہ آپ ساری کر سکتے ہیں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل تو ضرور سبسکرائب کیجئے اسی طریقے سے یہ آپ کے سامنے اوپر insert PIE کا table آپ کے سامنے tab ہے آپ اس کو دن سے click کر لیں اور آپ جس جگہ کے اوپر بھی insert کرنا چاہتے ہیں دن سے آپ click کر کے right click کریں گے تو ادھر آپ کے پاس PIE automatically add ہو جائے گی اور اس کا طریقہ وہ ہی ہے کہ free curves کے اندھر آپ آ جائیں اور اس کی دونوں tiers کو آپ باری باری select کر دیں نیچے curve length وغیرہ دے دیں تو یہ آپ کے سامنے ایک نئی extra جو آپ کو PIE ادھر add کرنا چاہتے دے وہ آ جائے گی اسی طریقے سے اگر آپ یہ کسی PIE کو delete کرنا چاہتے ہیں اور اس کو select کر کے right click کر دیں تو وہ delete ہو جائے گی اسی طریقے سے property میں آنے کے بعد آپ نے اس کی جو graph paper وغیرہ جو graph layers grade line وغیرہ off کی تھی ہیں آپ اس کو on کر دیں تو یہ آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے یہ پورے کے پورے اس کی lines اور سارا کو change ہو گیا آپ اسی طریقے سے profile view property کے اندر آ جائیں اور اس کے graph کے اندر آ جائیں جو پہ ہم نے پہلے چھوڑ دیا تھا اس کو آپ ادھر سے click کر دیں اس کے دون options کو تو آپ دیکھیں گے اوپر آپ کی horizontal line صرف رہ جائیں گی اور نیچے اسی طریقے سے vertical کو آپ اس کے سارا option کو select کریں گا تو یہ آپ کا سامنے پورا اس کا grade وغیرہ جدھر تک آپ کا design line جا رہی ہے اور ادھر تک یہ آپ کو دے دے گا اور باقی text وغیرہ سارے آپ کے clear ہو جائیں گے نیچے آپ elevation دیکھ رہے ہیں کہ ہماری profile line لگ گئی لیکن اس نے elevation وغیرہ update نہیں کیا تو آپ ادھر سے profile view کے اندر آ جائیں اور profile view property کے اندر جانے کے بعد گونڈ profile 2 کو آپ ادھر سے click کریں آپ کے سامنے یہ profile 2 کو آپ click کریں تو یہ main road کو جو آپ نے profile بنائی تھی اسی name کے ساتھ تو آپ ادھر سے click کر دیں یہ آپ کے ایک سرف surface profile اور اسی طرف آپ کی main road profile آئی ہے تو یہ اس کو آپ apply کر دیں گے تو یہ آپ کے levels اسی طریقے سے ادھر update ہو جائیں گے جس طریقے سے آپ profile کے اندر جا رہے ہیں اسی distance کے اندر اس کے نسل اس کے design وغیرہ اس کو آپ click کر کے دونوں کے وغیرہ کو اپنی line کے ساتھ سے آپ match کر سکتے ہیں تو اس کا method ہمارا design profile with pvae station and grade پہلا ہم نے station and elevation کے ساتھ کیا تھا دوسری ابھی station کو grade کے ساتھ کریں گے profile کو پوری drag کریں گے اور اس کو بارے میں پورا method آپ profile میں آ جائیں اسی طرح اس کی surface کو آپ drag کر لیں road number 2 select کر لیں جو second road ہے اس اس طرح add کر دیں اور drop profile کے اندر click کر دیں ادھر آپ rename اس کا name change کر دیں اور ادھر سے profile view کو آپ select کر لیں اور اسی طریقے سے next کر دیں اور جو بھی آپ اپنے graph paper کی جتنی آپ setting کرنا چاہتے ہیں اس کے grade lines وغیرہ کی پندرہ میٹر کا میں ادھر اس کی height دے رہتا ہوں ڈینے کے بعد direct next کر دیں اور ادھر سے e g f g elevation and station کو آپ select کر کے drop profile کر دیں تو یہ آپ کے سامنے surface road 2 کی profile یہ آپ کے سامنے آ جائے گی surface profile کو اس کو آپ اسی طریقے سے move کر آکے کہیں بھی رکھ سکتے ہیں adjust کر دیں اسی طرح profile کے اندر آ جائیں اور profile creation tool کے اندر click کر دیں اور ادھر سے آپ profile کو select کر دیں اور ادھر سے اس کا rename کر دیں جو بھی آپ اس کا road کا نام دینا چاہتے ہیں اور نیچے design profile کر دیں اور آل level کو آپ کر دیں setting اور کرنے کے بعد open کر دیں یہ اگر میرا channel subscribe نہیں کیا تو آپ میرا channel کو ضرور subscribe کیجئے اسی طریقے سے یہ profile پر آپ آ جائیں اور draw part engines آپ click کر دیں اور اندر سے bop station کو آپ select کر لیں اور select کرنے کے بعد comma لگانے کے بعد pgs point grade station کو آپ کر دیں اور اوپر سے profile کو آپ click کر دیں تو یہ آپ کے سامنے آ جائے گا پورا table تو ابھی آپ نے سب سے پہلے grade دے دینا ہے one percent جسرا میں نے دے دیا اور اس کے آگے آپ نے station کو enter کر دینا ہے کہ یہ آپ دیکھیں گے یہ پوری land draw ہوگی اسی طرح next grade minus three point fifty اور اس کے بعد elevation کو آپ نے دے دینا ہے station کو آپ نے دے دینا ہے nine hundred کا یا zero plus nine hundred یہ آپ کے سامنے اسی طریقے grade کے ساتھ land draw ہو جائے گی اور next station بھی اسی طریقے سے اگل آپ دیتے جائیں گے تو اسی طریقے سے آپ grade اور elevation کے ذریعے جو profile ہے اس کو آپ اس طریقے سے draw کر سکتے ہیں پہلا نمبر پہ ہم نے کی تھی station اور elevation کے اوپر اور second process ہمارا grades اور station کے ذریعے یہ دو قسم کی طریقے کار آپ ان دونوں میں سے جو سا بھی طریقہ آپ کو ادھر سے پرسند آتا ہے یہ ایزی لگتا ہے اس طریقے سے آپ اس کے اندر profile کو draw کر سکتے ہیں اپنی اس طریقے سے آپ grade اور station آپ دیتے جائیں گے تو یہ آپ کی land اسی طریقے سے draw ہوتی جائے گی next grade one point six five zero plus کے اندر اور اسی طریقے سے ایو پی station two plus nine nine six point six seven کو آپ لکھ کے در انٹر کر دیں اور اس کے بعد double escape کر دیں دو دفعہ escape کر دیں گے تو یہ آپ کے سامنے آپ کی proposed grade line PGL وغیرہ draw ہو جائے گی آپ curves والے پورشنوں میں آ جائے ہیں اور اسی طریقے سے free curves کا آپ select کرنے کے بعد دونوں tangent کو باری باری آپ select کر لیں اور نیچے curve length یا radius یا k value جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں دیکھ کے right click کریں گے تو آپ کے سامنے vertical profile پوری draw ہو جائے گی اسی طریقے سے next portion کو آپ دونوں points کو آپ select کر لیں باری باری اور اگر سے curve length کو آپ meter کر کے right click کر دیں تو یہ آپ کے سامنے دوسری profile draw ہو جائے گی تو اسی طریقے سے same to same profile draw کرنا کا method وہی جو پیچھے کیا تھا لیکن اس میں آپ نے جو لائنز لگائی ہے وہ grade اور elevation کے ذریعے لگائی ہے اسی طریقے سے آپ اس لائن کو لگا سکتے ہیں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور لائک ضرور کیجئے اسی طرح یہ دیکھیں کہ یہ پی آئی پوائنٹ اس کے نزدیک آ گیا ہے آپ اس کو ادھر ادھر سے delete پی آئی پوائنٹ select کر کے اس کو click کر کے right click کریں گے تو وہ ختم ہو جائے گا اسی طریقے سے آپ جدھر بھی اگلی next پی آئی کو آپ insight کرنا چاہتے ہیں وہ ادھر آپ click کر دیں تو یہ آپ کے سامنے نیو پی آئی بن جائے گی اور دس سے آپ کرفز میں آکے اور اس کے دونوں tangent tangent وانٹ اور tangent ٹو کو آپ select کر کے اور اس کے اندر vertical curve جو بھی آپ کی length ہے وہ آپ دے دیں تو یہ آپ کے سامنے آ جائے گی اسی طریقے سے next vertical station پی آئی station آپ اسی طرح tangent وانٹ اور tangent ٹو کو select کر رہے ہیں اور اس کے اندر اپنی vertical curve کی length کو آپ دے دیں گے تو یہ آپ کے سامنے ہوترا ہو جائے گی اسی طریقے سے same to same اپنے working کرنی ہے جو بھی پی آئی وغیرہ آپ نے insert کرنی ہے اس طریقے سے آپ insert کر سکتے ہیں اور جو bleed کرنی ہے وہ delete والے option کے ساتھ وان click کے ساتھ bleed ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ بھی ماری profile مکمل طور پر draw ہو گئی ہے ساری اس حساب میں جو آپ کو نظر آرتا station اور grade کے ساتھ یہ دوسری قسم کا format بھی آپ کو سامنے آ گیا پہلا station and elevation تھا اور دوسرا station and grade کے ساتھ یہ دو دو طریقے میں نے آپ کو بتائیں اور تیسرے نمبر پر میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ آپ tangent کے ذریعے اس کو کیسے کر سکتے ہیں اور اگر آپ اپنا station کسی اور جگر سے درمیان سے start کرنا چاہتے ہیں درمیان سے قرب لگانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کیسے لگاتے ہیں تو یہ دو طریقوں کے بعد تیسرا طریقہ میں آپ کو اس میں اس قسم کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ center سے profile کو شروع کریں گے تو وہ کیسے کریں گے آپ اسی طرح profile آ جائے اور اس کی surface profile کو آپ کر دیں generate کر دیں اندر سے اس کا نام select کر کے اس کو head کر دیں same to same وہی process جو ہم پہلے repeat کر چکے ہیں اور اس میں سے یہ grade وغیرہ جو بھی چیز ہے وہ آپ اس کو ادھا سے easily select کریں اور elevation اور اس کے graph paper وغیرہ جو بھی grade lens وغیرہ ہے ان کو select کر دیں ادھا سے ng elevations کو آپ select کر کے create profile کر لیں تو یہ دیکھیں گا یہ آپ کے سامنے surface road number three کی profile surface profile draw ہو گئی ہے settings کی ہوئی ہے جو ہم پہلی دفعہ کر چکے تھے اسی طرح profile کے اندر آکے creation tool کے اندر جا کے آپ profile کو select کر لیں اور ادھا سے اس profile کے name دے دیں جو بھی آپ کا road کا نام ہے جو دینا چاہتے ہیں اوپر سے design profile اور complete double set کو ok کریں گے تو یہ layout کی دون بار آپ کے سامنے آ جائے گی اسی طرح second option tangent with graphs کا ساتھ آپ select کر لیں اس کو یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ اس درست سے آپ درمیان میں سے کسی بھی جگہ سے اس profile کو شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس command کے ذریعے آپ ادھا سے شروع کر سکتے ہیں تو آپ اس کے لیے وہی آپ کاما لگائیں کاما لگانے کے بعد sse کو آپ لکھ کے انٹر کر دیں پہلے نمبر پہ آپ سب پوچھے گا profile کو آپ select کر دیں اور second number کے اوپر آپ کی جو surface بنی ہوئی ہے کس کو آپ select کریں گے تو ابھی آپ یہ دیکھیں گے یہ ہے red color کا پوری line آپ کے ہی ادھر آ جائے گی profile کے اوپر آپ ادھر سے جو سب station وغیرہ select کرنا چاہتے ہیں وہ کر دیں یا انٹر کر دیں ابھی میں نے ادھر اسٹیشن کو انٹر کر دیا اور دس سے آپ right click کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اسٹیشن zero plus one fifty میں اندھر دیا تھا تمہاری profile نے automatically وہی elevation pick کر دیا جو آکے آپ کے سامنے تھا تو آپ اسی طریقے سے ابھی آپ click کرتے جائیں جدھر بھی آپ لین لگانا چاہتے ہیں یہ tangent with curves کے ساتھ ہے تو اس کے اندر just آپ ان سے سے click کرتے جائیں گے تو آپ کی lines اور curve وغیرہ ساری automatically draw ہوتی جائیں گی تو اس طریقے سے end تک لگانے کے بعد آپ right click کر دیں تو یہ آپ کا automatic پورے vvip station اور سارا کو جدھر سے draw ہو جائے گا سارا اور gates وغیرہ سارے آ جائیں گے ابھی اس کے اندر چونکہ ہم نے vertical curve length اور k value وغیرہ نہیں دی تو وہ دینے کے لیے بھی اس کی آپ ادھر سے setting کر سکتے ہیں manual بھی آپ اس کو ادھر سے اس کی curve کو آپ change کر سکتے ہیں یہ manual آپ کسی بھی طریقے سے آپ کام کریں گے کوئی سب کے اندر یہ manual pcpt point اور curve کو آپ پگڑ کے اوپر نیچے جدھر بھی آپ adjust کرنا چاہتے ہیں موقع کے ساپ سے وہ آپ adjust کر سکتے ہیں اس کے اندر دوسرے نمبر کے اوپر آپ ادھر table والا column کو آپ click کر دیں تو یہ آپ کے سامنے پورا اس کی سمجھ بھی شیٹ کھل جائے گی جس کے اندر اس کا vip station elevation اور vertical curve وغیرہ ادھر سے آپ manual جا کے vertical curve کی length کو آپ ہی آپ دے سکتے ہیں جتنی بھی آپ دینا چاہتے ہیں جیسے وہ ادھر 150 دی تو میں نے 170 کر دی تو وہ ادھر update ہوگی ہے ادھر 269.918 ہے تو میں ادھر 250 کر دیئے اس کو اور اسی سامنے اس کی vertical alignment ادھر سے میری change ہوگی ساری کے ساری third portion کو بھی آپ اسی طریقے سے جو بھی ادھر سے value دیں گے اس کی اس کا curve لگانے کے بعد اس کی سب کی setting اسی طریقے سے ہو جائے گی آپ radius اور vertical curve اور یہ value کے ذریعے بھی اس کو change کر سکتے ہیں جہیں یہ third portion تھا ہمارا کہ اس کو ہم نے change کیا ہے اسی طریقے سے یہ ٹھیک یہ پہلی profiles ہوگیری بنی بھی ہیں آپ اس کو بھی manual adjust کرنا چاہتے ہیں جس طریقے سے بھی وہ ادھر آپ manual adjust کر دیں گے جو اس کے پاس space ہوئے گی minimum وہ اس کے اندر آپ کو station اس کے قرار ہو اور اس کی value کے ساپ سے وہ آپ کو adjust کر دے گا اگر آپ نے ہمارا چینل subscribe نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور subscribe کیجئے اور ویڈیو پسند آتی ہے تو like ضرور کیجئے اسی طریقے سے بھی آپ دے سکتے ہیں تیسرے نمبر کو پر بھی ہم نے جو اپنی profile بنائی وہ آپ کے سامنے دی چوتھر نمبر design profile with the station and elevation اور with the tangents curve کے ساتھ کہ ہم کیسے بنائیں گے کہ tangent لگا دیں اس طریقے سے آپ road number four میں ارپاس ہے اس کی surface profile میں پہلے بنا دیں اور same to same اسی method کے ذریعے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ one click کے ذریعے آپ کیسے اپنے station curves کے ذریعے آپ پوری alignment اپنی ڈراک کر سکتے ہیں تو آئیے یا آپ طریقہ کار اسی طریقے سے کام کرتے ہوئے اور پورا پورا مختلف methods میں نے آپ کو بتائیں اس کے اندر ادھر سے آپ click کریں گے دیکھیں گے road number four کی profile آپ کے سامنے surface profile ڈرا ہو جائے گی اسی طریقے سے profile کے اندر آکے creation tool کے اندر چلے جائیں اور ادھر سے road number four جو بھی آپ profile اس کے نام دینا چاہتے ہیں ادھر سے design profile آپ کر دیں تو آپ کے سامنے layout خل جائے گی اسی طریقے سے آپ graph کی setting آپ دیکھ لیں اس کے اندر آپ کا release وغیرہ same to same ہے اس کو اسی طرح رہنے دیں اور آپ آگر draw turning with graph کو آپ ok کر دیں اور command type کر دیں کام لگانے کے بعد sse جو ہم نے پیچھے same to same کیا تھا آپ اس کے اندر سے profile کو پہلے drag کر دیں اور پھر surface کو آپ drag کریں یہ آپ دیکھیں گے وہ آپ نے آپ کے اسی profile کے اوپر سے zero zero station اٹھا دیا اسی طریقے سے star کام لگانے کے بعد پی ایسی command لے لیں اور پہلے station دے دیں اور اس کے بعد elevation two one seven point zero zero کو آپ انٹر کر دیں تو یہ آپ کے ساتھ next پی آئی جو آپ کی آئے گی وہ draw ہو جائے گی اس طریقے same to same آپ سب سے پہلے station دیں گے اور اس کے بعد اس کا elevation آپ انٹر کرتے جائیں گے تو یہ پوری پوری profile آپ کی draw ہوتی جائے گی اور یہ enter and portion تک بھی آپ جدھر تک آپ اس کو draw کرنا چاہتے ہیں ادھر آپ بے شک اس کو click کر دیں یا ادھر سے آپ ڈی لگ دیں one two four six point nine five اور elevation انٹر کر دیں two one six point zero enter کر کے آپ right click کر دیں تو آپ دیکھیں گے آپ کی cross وغیرہ بھی automatically اس کے ساتھ draw ہو گئی ہوئی ساری اس کے اندر سے آپ table کو آپ click کر دیں اور ادھر سے پوری اس کی curve length وغیرہ جو بھی آپ کے value یا lvc radius وغیرہ جدھر سے بھی آپ chain کرنا چاہتے ہیں اس کی value دے دیں جس طرح یہ میں اس کی curve length وغیرہ کو دس سے chain کر دیتا ہوں تو یہ آپ اسی طریقے سے آپ بھی دس سے chain کر دیں گے تو یہ آپ کا پاس مکمل طور پر اس حساب میں یہ setting ہو جائے گی design کے حوالے سے جو بھی آپ نام کرنا چاہتے ہیں سارا کوئی یہ چوتھے نمبر طریقے سے بھی آپ نے دیکھا کہ یہ آپ کی profile وغیرہ draw ہوگی اسی طریقے سے آپ elevation کو آپ update کر دیں اس کو select کر دیں اور profile property کرنے جانے کے بعد profile view process کو آپ enter کر دیں اور ادھر سے profile tool کے اندر آنے کے بعد جونسی profile آپ نے ادھر سے select کی ہے road number four اس کو آپ select کر دیں تو یہ آپ کا second elevation آپ کے اسی طریقے سے ہو جائیں گی اسی طریقے سے road door number three ہم نے draw کی تھی اسی طرح same to same آپ process کرتے ہوئے اس کے elevation design elevation کو دس سے آکر road number three دس سے select کر دیں ہم بہنڈ کے اندر آنے کے بعد تو یہ ہو جائیں گے تو یہ اس طریقے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پوری پوری profile یہ چار method کے ذریعے میں نے آپ کو بتائیے تو انشاءاللہ مجھے نید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور اس میں سے method کے ذریعے کاؤن کرتے ہوئے آپ اپنا کاؤن کر سکتے ہیں مختلف طریقوں سے جو ان سے بھی مرضی آپ profile رہا کرتے ہیں ابھی آپ نے اس کی reports لینی ہے اس کے elevations اور اس کے coordinates وزارہ profile کے آپ نے کیسے دوسر معلوم کرنے ہیں اس کے متعلق میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کی reports کو کیسے civil 3D کے اندر generate کرنا ہے آپ ادھر toolbar کے اندر آ جائیں گے اور ادھر سے آپ tool space کو آپ click کریں گے تو سب سے پہلے نمبر کے اوپر آپ کے پاس reports manager آ جائے گا ادھر سے آپ کے پاس حرچس کی reports ہے اگر آپ کے پاس profile بنی ہوئی آپ اس کو click کر دیں تو یہ پہلے نمبر کے اوپر international setting elevation کے مختلف tables وغیرہ ہیں آپ اس کو ادھر click کریں گے تو یہ آپ کے سامنے پورے آپ کی details آ جائے گی project کی آپ ادھر سے اس کو open کر دیں اور ادھر سے آپ جس file کے اندر بھی آپ اس کو save کرنا چاہتے ہیں documents یا excel یا text کے اندر تو ادھر سے xyz کر کے excel کو select کر کے xyz کر کے اس کو کر دیتا ہوں اور اسی طریقے سے آپ create reports کو آپ ادھر سے click کریں گے تو یہ آپ کی excel کے اندر پورا اس کے coordinates وغیرہ سارا کچھ اس کی details ساری آ جائے گی آپ کے سامنے آپ نے کب بنائی ہے اور اس کی ویڈیو کیا اور چیزیں ہیں اور اس کا project وغیرہ ادھر سے آپ change کر سکتے ہیں نیچے دیکھ سکتے ہیں station ڈیویویشن اور اس کی پورا ڈیویویشن اور پوریس کی reports ہو جائے رہے ہیں ساری اسی طریقے سے یہ آپ کو پاس station interval نظر آ رہا ہے آپ ادھر سے جس جتنے بھی interval کے اوپر آپ کو station اس کے چاہیئے ڈیز کے وہ آپ ادھر سے انٹر کر دیں ٹوئنٹی میٹر ٹوئنٹی فائیو اور regular interval اور جو کچھ بھی آپ ادھر سے کر کے create report کو کر دیں اور جون سے بھی report کو آپ select کرنا چاہتے ہیں یہ سب کو کٹھا کرنا چاہتے ہیں کہ کٹھا کرنے کے بعد بھی آپ ادھر سے okay کر کے اپنا کام کر سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ پی وی آئی station اس کی پوری details کو آپ okay کر دیں اور ادھر سے آپ جو جون سے بھی excel کی file آپ select کرنا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے select کر کے okay کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے یہ اوپر آپ کی company کا نائم مینہ سٹیٹ کو جائے کے وزارہ یہ آپ ادھر سے کر سکتے ہیں اور یہ باقی vertical alignment main roads وغیرہ کی مکمل details پرویٹس کے حوالے سے جتنے آپ نے روڈز بنائے تھے انٹرچینز بنائے تھا اس کے اطلاع والے سے جتنی بھی reports ہی ساری کی ساری آپ اس طریقے سے generate کر سکتے ہیں اس کے اندر profile کے اندر اور سارے چیزوں کی آپ اسی method کے ذریعے کسی بھی قسم کی profile کو آپ generate کر سکتے ہیں آپ کو اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے اور میرا چینل ضرور subscribe کیجئے اللہ حافظ موسیقی